آج کل ہمارے موبائل فون کی بیٹری ختم ہو جانا اتنا ڈرامائی نہیں رہا جتنا کچھ عرصہ پہلے ہو سکتا تھا اب ہمارے موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے ہر جگہ یو ایس بی پورٹس موجود ہیں یہ پورٹس ہوای اڈوں پر عوامی بیت الخلا میں کسی بھی ہاٹل یا ہر شاپنگ چینٹر میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہوای جہازوں بسوں اور ٹرینوں میں بہتات کے ساتھ موجود ہیں نگر اس قدر فائدہ مند معلوم ہونے والی چیز ہماری خفیہ معلومات کے لیے خطرہ ہے انچارجنگ یو ایس بی پورٹس کی وسیع پیمانے پر دستیابی دراصل ایک ایسا خلا ہے جسے سائبر کرائم میں ملوش سفراد ہمارے انتہائی حساس ریٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعبال کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ کے سمارٹ پون کو بھی یو ایس بی کانڈم کی ضرورت ہے یہ ایک عام اور اہم سی بات نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر حسی بھی آتی ہے کہ یو ایس بی کانڈم سے مراد کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیا موبائل فون واقعی خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں جی ہاں ایسا ہی ہے خیر بات کر رہے ہیں یو ایس بی کانڈمز کی یو ایس بی ڈیٹا بلوکرز گزشتہ چند برسوں سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور بھلے ہی یہ عام کانڈم کی طرح لیٹیکس نہیں ہے لیکن اتنے ہی محصر اور کار آمد ہیں یہ جوس جیکنگ یعنی یو ایس بی کے ذریعے آپ کا ڈیٹا چرائے جانے کے خطرے سے بچاتے ہیں جوس جیکنگ دراصل ایک ایسا سائبر حملہ ہے جس میں سائبر کرمینل چارجنگ پورٹس والے بوتز یا جگہوں پر ایک وائرس زیادہ پروگرام انسٹال کرتے ہیں جو سارفین کے فون اور دیگر ڈیوائسز کو متاثر کر دیتا ہے امریکہ میں لاؤس سینزلس کاؤنٹی پروسیکیوٹر کے دفتر کے اسسسٹنٹ ای اکسی ساکھ نے نومبر کے حوائل میں ان سوالے سے قبردار کیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو ایس بی کانڈمز کام کیسے کرتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے یو ایس بی کانڈمز انپوٹ اور آوٹ پورٹ والے چھوٹے یو ایس بی اڈاپٹر ہیں جو آپ کے موبائل کو چارج ہونے دیتے ہیں لیکن ڈیٹا کا تباتلہ روکتے ہیں ان کی قیمت تقریباً دس سمریکی ڈالر ہے اور یہ چھوٹے ہیں لہٰذا آسانی سے جیب میں آ جاتے ہیں سساک کے مطابق اس نویت کے سائبر حملوں کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مفت میں موبائل فون یا لیپ ٹاپ چارج کرنے کی سہورت آپ کا بینک اکاؤنڈ خالی کر سکتی ہے اگر سائبر کریمنلز میلوئر یعنی وائرس انسٹال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا فون بلوگ کر سکتے ہیں بہت ہی حساس معلومات جیسا کہ پاسپورٹ کا ڈیٹا یا گھر کا پتہ بھی چوری کر سکتے ہیں آئی بی ایم ٹیکنالوجی کمپنی کی سائبر سیکیورٹی ریپورٹ کے مطابق ملائشیس سافٹ ویر انفیکشنز یعنی وائرس زیادہ سافٹ ویرز آپ کے فون یا لیپ ٹاپ کے کمپیوٹنگ پاور کو ہائجر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے لیپ ٹاپ یا موبائل فون کے پروسیسر کا استعمال بڑھتا ہے اور آپ کے آلات کی رفتار میں سست رویہ دی ہے اسی ریپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی سنت کے خلاف حمدوں میں کیسے اضافہ ہوا ہے جو مال خدمات کے شعبے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں دوسرا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شعبہ ہے فوبز میکزین کو دیئے گئے ایک انٹرویو کے دوران آئی بی ایم کے ایک سپورٹ سائبر سیکیورٹی ڈیوین کے نائب صدر کلے بارلو نے ہیکنگ کے واقعات تو کم کرنے کے لیے ویس بی کانڈوم کے استعمال پر زور دیا تھا اس طریقہ کار کے علاوہ لاؤس انزلس کاؤنٹی پروسیپیوٹر کے دفتر میں بھی براہ راست بزلی سی ریوازیت چارچ کرنے اور ہمیشہ امرجنسی پاور بینک اپنے ساتھ رکھنے کی ہدایت کی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موبائل فون وہاں کئی خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں موبائل فونز کے سیکیورٹی پر کام کرنے والی ایک کمپنی نے اس مقبول عام سادشی نظریہ سے نمٹنے کے لیے ایک ریسرٹس کرائی ہے کہ آیا ٹیک کمپنیاں سارفین کی گفتوں گسنتی ہیں اور ریکارڈ کرتی ہیں انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا اسی طرح کی پوسٹوں اور ویڈیو سے بھرا ہوا ہے کہ فیس بک اور گوگل جیسی بڑی بڑی کمپنیاں سارفین کی جاسوسی کرتی ہیں تاکہ انہیں اشتہارات کے مختلف قسم کی مہموں کا نشانہ بنایا جا سکے ایسی کئی ایک ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جن وصنوات پر بات کی خاص انہیں کے بارے میں آن لائن پلیٹ فارم پر اشتہارات نے انہیں آن گھیرا تاہم حال ہی میں موال فونز کی سیکیورٹی کی ایک کمپنی ونڈیرہ نے اس سازشی نظریہ کے بارے میں سچ جاننے کے لیے آن لائن تجربات کو دو تین مرتبہ دھور آیا تو معلوم ہوا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ موال فونز یا ایپ سارفین کی جاسوسی کرتے ہیں ریسرچرز نے دو فون لیے ایک سیمسنگ انڈرائیڈ اور دوسرا ایپل آئی فون ان دونوں کو ایک آڈیو روم یعنی شور والے کمرے میں رکھ دیا تقریباً تیس منٹ تک ان کی موجودگی میں تقرار کے ساتھ بلیوں اور کتوں کی غزہ کے بارے میں اشتہارات سنائے گئے ریسرچرز نے اسی طرح کے دو فونز ایک ایسے کمرے میں رکھ دیئے جہاں خاموشی تھی سیکیورٹی ماہرین نے ان موبائل فونز کے تمام ایپس فیس بک، انسٹاگرام، کروم، سنیپ چیٹ، یوٹیوب اور ایمازون پر ہر پلیٹفارم کی مکمل اجازت کے ساتھ کھلے یا آن رکھے اس کے بعد انہوں نے ان فونز کے تمام ایپس اور پلیٹفارم پر پالتو جانوروں کی غزہ کے بارے میں استحارات کلاس کیے اس تجربے کے دوران ریسرچرز نے ان فونز کی بیٹری کے استعمال کی رختار اور مقدار بھی چک کی ریسرچرز نے اس ٹیس کو تین دن تک دورایا اور انہیں آڈیو روم میں رکھے گئے فونز پر پالتو جانوروں کی غزہ کی استحارات میں بیٹری کے استعمال کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نظر نہیں آیا آڈیو روم میں رکھے جانے والے موبائلز اور خاموش کمرے میں رکھے جانے والے فونز پر ہونے والی سرگرمیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا البتہ انہوں نے یہ ضرور نوٹ کیا کہ موبائل فونز سے ڈیٹا کی عام درفت جاری ہے لیکن ڈیٹا کے یہ ٹرانسفر بہت کم صدق تھا اور سیری یا ہائے گوگل کے استعمال کے وقت ہونے بارا ڈیٹا ٹرانسفر کی مقدار سے بہت ہی کم تھا منڈیرا کے سسٹم انجینئر زیمز میں کہتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ تھا کہ ان تیس منٹوں کے دوران ہمارے ٹیسٹ کا ڈیٹا ٹرانسفر ورٹسور اسیسٹن ڈیٹا کے ٹرانسفر سے بھی بہت کم تھا جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس دوران یعنی انتیس منٹوں میں لوگوں کی بادشیت کی ریکارڈنگ اور اس کی کلاوڈ میں اپلوڈنگ جیسی کوئی سرکرمی کسی ایپ کے ذریعے نہیں ہو رہی کئی ورٹسوں سے ٹیک کمپنیاں بہت کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اس بات کو غلط ثابت کریں کہ وہ موبائل فونز میں لگے مارکرو فونز کو سارفین کی جاسوسی کے لیے استعمال کرتی ہیں پچھلے برس فیس بک کے سرورہ مارک زکرورک سے امریکی سینٹر میں ایک پیشی کے دران یہی پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی تھی تہاں ان بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں کے بارے میں اعتماد کا فقدان بڑھ چکا ہے کئی سارفین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جاسوسی ہوتی ہے ملچسٹ بات یہ ہے کہ اس ریچرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈرائیڈ فونز کے ایپس خاموس کمرے میں زیادہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ آئی او ایس ایپس آڈیو روم میں زیادہ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں مہرین کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ایسا کی ہوتا ہے لیکن انہوں نے تیع کیا ہوا ہے کہ اس بارے میں اپنی ریسرچ کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس سب کے باوجود سیکیروٹی کمپنی کے شریک بانی اور چیف ایگزیکٹیو ایلڈر ٹو وی کو یقین ہے کہ مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی خاص مقدار میں ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس ریسرچ پر اپنا نام ثبت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جن پلیٹ فارمز پر ہم نے ٹیسٹ کیا ہمیں ان میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ وہاں کوئی ایسی سرگرمی ہو رہی ہو لیکن ممکن ہے کہ ایسا کسی طریقے سے ہو رہا ہو جس کے بارے میں علم نہ ہو میرے خیال میں اس بات کے کم امکانات ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جو کہ اسی سسٹم سے تعلق رکھتا ہے اس کی اس بات پر یقین کر لیا جانا چاہیے کئی مکتبہ فکر کے لوگ تو یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ریسرٹس کی ہے اور ریسرٹس کے دوران میں بات ثابت کی ہے کہ ایسا نہیں کیا جا رہا دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے اور اپنے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی یہ ریسرٹس سامنے آئی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کیا جاتا اور یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا یعنی ڈیٹا نہیں چھرائی جاتا اور یہ کمپنیاں کس طرح سے کام کرتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ استیاری کمپنیوں کے پاس سارفین کی شخصیات کے جزویات کے جاننے کو بہت ہی حساس طریقوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اس بارے میں جانتے بھی ہیں حصال کے طور پر لوکیشن ڈیٹا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی تاریخ ٹریکنگ پکسلز یہ ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے یہ جاننا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کیا سوس رہے ہیں یہ کمپنیاں آپ کو آپ کے دوستوں سے سوشل میڈیا پر موجود معلومات کے ذریعے ملا سکتی ہیں اور شاید وہ بھی انہی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہوں جن میں آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں اس طرح کی تقنیقی صلاحیتوں میں تیزی سے بہتری بھی آ رہی ہے امپیریل کالیج لندن سے وابستہ موائل سپونز پر استحارات اور سیکیورٹی کے ماہر سوٹیرس ڈیمیٹریس کہتے ہیں کہ آپ جو استحارات دیکھتے ہیں یہ دراصل ان کمپنیوں کے پاس آپ کے بارے میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹا کا نتیجہ ہے یہ اس ڈیٹا کو استحارات کی کمپنیوں کے نیٹورک میں شیئر کرتی ہیں جو خودکار اور انتہائی طاقتور مشین لیرننگ الگورثم سے لیس ہوتی ہیں ڈاکٹر ڈیمیٹریس کہتے ہیں کہ یہ کمپنییں اتنی زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ آپ کے کسی ایکشن سے پہلے ہی آپ کے بارے میں یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ کس بات میں دلچسپی لے سکتے ہیں اسی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو وہی دکھایا جائے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے بھی واقعات ہیں جہاں ایپس نے سارفین کی سرگرمیوں کو استحارات کے مقاسد کے لیے ریکارڈ کیا گزشتہ ورس امریکی ریاست میرساچیوست کی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی نے سترہ ہزار موبائل فونز کی مختلف ایپس کا ٹیسٹ کیا جنہوں نے دنیا بھر میں انڈروائیڈ فونز کے ایپ سٹور سے حاصل کیے انہیں موبائل فونز کے خفیہ طور پر سننے کا کوئی ثبوت نہیں ملا تاہم انہیں یہ ضرور پتا چلا کہ کچھ قدرے ایسی چھوٹی چھوٹی ایپس ہیں جو سارف کے موبائل فونز سے سکرین شارٹس یا ویڈیوز کسی تیسری پارٹی کو پیش دی رہتی ہیں اگرچہ یہ ایپس ایسا کسی تحقیقی مقصد کے لیے کر رہی تھیں نہ کہ استحاری مہم کے لیے